آپ نے مرودھرہ کے قلعوں کی کہانیاں تو سنی ہوگی شام، سوریے اور ویرتا کی گاتھاؤں سے بھری لیکن اسی مرودھرہ کے آجل میں کچھ روچک و رہشمائی کہانیاں بھی چھپی ہے جن کے بارے میں سننے ماتر سے روح کام جاتی ہے ایسے ہی ایک کہانی جڑی ہے راجستان کے الورجلے کے ایک گاؤں کی راجستان کے الورجلے میں ایک ایسا قلعہ ہے جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہانی ہے عجب گھڑ کلے کی جہاں شام ہوتے ہی انجان شکتیوں کا سایا پسر جاتا ہے اور لوگ وہاں قدم رکھنے سے بھی ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ ویرانے اکثر اپنے اندر ایسے ریسے چھپائے رکھتے ہیں جو کسی توفان کی طرح اُبھرتے ہیں آج ہم اس ریسے سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے انسلجی پہلی بنا ہوا ہے یہ کہانی صرف ایک ویران کیلئے کی نہیں بلکہ عجب گھڑ گاؤں کے ان شاپت خندروں کی ہے جو ایک دن میں اجاد بن گئے ایک ایسا ویرانہ جہاں ہوائے بھی جیتی ہے جہاں راتیں کبھی گھر میں نہیں ہوتی جہاں ہوتا ہے صرف موت اور اندکار کا آواز کیا ہے رہسے مئی راج کماری کی کہانی عجب گھڑ کبھی رونک سے بھرا ایک گاؤں تھا یہاں کے راجہ عجیس سنگھ کے شاشنکال میں کلے کے چاروں اور خوشالی کا عالم تھا حویلیوں میں رئیسوں کا پسیرہ تھا باجاروں میں رونک اور لوگ شانتی پوروک اپنا جیون بیتا رہے تھے لیکن اس شانتی کی چادر کے نیچے کچھ ایسا سلگ رہا تھا جس کی آنچ نے پورے گاؤں کو راکھ بنا دیا کہانی کی شروعات ہوتی ہے عجیس سنگھ کی پیٹی راج کماری دیویانی سے دیویانی کی سندرتہ کی چرچہ دور دور تک تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انکہ درد تھا گاؤں کے بجرگ بتاتے ہیں کہ ایک دن گاؤں کے ہی تانترک بابا واسودیو نے راج کماری کو دیکھا اور اس کی سندرتہ پر محیط ہو گیا واسودیو نے راج کماری سے بیوا کا پرستاو رکھا لیکن دیویانی نے اسے ٹھکرا دیا واسودیو نے اسے اسراب دیا تمہارا جیون اور تمہارے گاؤں کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی یہاں کا ہر انسان میرے اسراب کا شکار بنے گا اور یہ جگہ ایک شاپید بھومی بن جائے گی جہاں صرف موت کے اندکار کا باس ہوگا کچھ دنوں بعد گاؤں میں عجیب گھٹنائیں ہونے لگی رات کے سمیں حویلیوں سے چیکھیں سنائے دینے لگی کئی لوگوں نے عجیب شائعوں پر چلتے دیکھا اور کئی لوگ بے وجہ بیمار پڑھنے لگے عالیشان حویلیوں پر تالہ لگ گیا اور لوگ دھیرے دھیرے گاؤں چھوڑ کر جانے لگے لیکن ایک رات ایسی آئی جب پوری آبادی رات و رات گائب ہو گئے کوئی نہیں جانتا کہ اس رات کیا ہوا پر صبح جب سورج نکلا تو قلعے کے اندر اور گاؤں میں صرف سنہ ٹھکا حویلیوں کے دروازوں پر خودی لکھا پایا گیا یہاں بھوت رہتے ہیں اندر متانا آج بھی عجبگر کی اور جانے والے راستے سنزان ہے کہا جاتا ہے کہ جو بھی وہاں رات کے سمیں گیا تب ہی لوٹ کر نہیں آیا کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں بھوتیاں سائے دیکھے ہیں کوئی سفید ساڑی میں ایک عورت جو آدھی رات کو روتے ریک کے لے کے اندر کھومتی ہے اور کبھی کبھی حویلیوں کے کھڑکیوں سے جھانکتی ہے گاؤں کے پاس سے گجنے والے ڈرائیوروں نے بتایا ہے کہ اکثر ان کی گاڑی اچانک بند ہو جاتی ہے اور گاڑی کے شیشوں پر عجیب سی آخرتیاں ابر آتی ہے وہاں کی ہواوں میں ایک عجیب سا ڈرائونا سناٹا ہے جو آپ کے اندر تک اتر جاتا ہے حالانکہ اس کان کی سچائی کیا ہے یہ آج بھی رہش ہے کچھ ویگانک اسے منو ویگان اثر بتاتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ اسے ایک شاپ مانتے ہیں کہتے ہیں کہ جس دن واسودیو کا سراب ٹوٹے گا اس دن عجیب گھڑ پھر سے آباد ہوگا لیکن تب تک یہ جگہ ویران ہی رہے گی جہاں صرف کھنڈر، اندھیرہ اور موت کا سیاہ ہے موسیقی موسیقی اگر آپ راجستان کے کلوں میں گھومنے کا شوک رکھتے ہیں تو عجب گر سے دور رہیے کیونکہ یہاں شام ہوتے ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جسے نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں یہ ویران اپنے اندر ایک ایسی کہانی چھپایا ہے جو کسی توفان سے کام نہیں یا قدم رکھنے سے پہلے سوچ لیجئے کیونکہ شاید آپ لوٹ کر کبھی نہ آئے